بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی کلچ پلیٹ جو ہے وہ پرابلم کر گئی ہے تو وہ کس طرح تبدیل ہوتی ہے اور اس پر کتنے اخراجات آتے ہیں دو ہزار اکیس میں آج کل کتنے اخراجات آ رہے ہیں کیونکہ بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے تو اسی حساب سے جو ہے ڈالر اوپر گیا ہے تو پارٹس کی قیمت بھی جو ہے وہ کافی اوپر چلی گئی ہے تو گاڑی کو ٹھیک کروانا اور پارٹس وغیرہ پرچیس کرنا بہت بڑا ایک مسئلہ پیدا ہو گیا ہے اور بہت سے لوگ جو ہیں افورڈ ہی نہیں کر پا رہے ہیں گاڑی کو مینٹین کروانا سفید پوش لوگ جو ہے وہ بہت پریشان ہے بہرحال یہ ایک الگ کہانی ہے لیکن میں آج جو آپ کو بتاؤں گا وہ بتاؤں گا کہ کلچ پلیٹ سلپ ہو گئی اور اس سے تبدیل کیا گیا اس پر کتنے اخراجاتا ہے کلچ پلیٹ کتنے کیا ہی اس کی لیبر چارجز کیا تھے اور مختصر سی ایک ویڈیو کلپ بھی دکھاؤں گا جس میں آپ دیکھیں گے کہ کلچ پلیٹ تبدیل ہونے کا کیا پراسس ہے تو میں نے یہ زیادہ لمبی وی بہت سے زیادہ لمبا نہیں کیا ہے تاکہ آپ بور نہ ہو بس ایک مختصر سے جو ہے فوٹیج بنائی ہے جو آپ ملائزہ کر سکیں گے کلچ پلیٹ اگر آپ کی گاڑی ریس ہو رہی ہے یعنی انجن تیز بھاگ رہا ہے آپ ایکسیلیریٹر جب دیتے ہیں گاڑی کو ایکسیلیریٹ کرتے ہیں تو آپ محسوس کریں کہ میری گاڑی کا انجن جو ہے وہ تیز بھاگ رہا ہے آواز زیادہ کر رہا ہے لیکن گاڑی اس کے حساب سے ارپی ایم کے حساب سے بھاگ نہیں رہی ہے چڑھائی پر چڑھنے میں پرابلم کر رہی ہے انجن ریس ہو رہا ہے ایکسیلیریٹ زیادہ ہو رہا ہے شور کر رہا ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کی کلچ پلیٹ جو ہے وہ کمزور ہو گئی ہے اور آپ کوشش کر کے اسے پہلی فرصت میں تبدیل کروائیں ورنہ یہ آپ کو کہیں بھی دھوکہ دے سکتی ہے رہا چلتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کے اگلے حصے کی جانے یہ وہ کلچ پلیٹ ہے آپ سامنے دیکھ رہے ہیں اور رائٹ سائٹ پر آپ دیکھ رہے ہیں پریشر پلیٹ یہ ہے کلچ پلیٹ اور لیپٹ سائٹ پر جو ہے وہ فلائی ویل ہے جو ابھی یہ گاڑی سے نکلے ہیں کلچ پلیٹ بلکل ختم ہے اور یہ گیر ہے کرولا دوہزار دس موڈل ہے اس کا یہ گیر ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے یہ دیکھ رہے ہیں اس میں تھرس بیرنگ لگا ہوا ہے جو کہ بالکل ٹھیک ہے تو اس وقت ہمیں صرف جو ہے وہ ایک کلچ پلیٹ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اور باقی جو ہے وہ خراد والے سے سیٹنگ کرانے کی ضرورت ہے یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے نیچے گیر لگا ہوا ہوتا ہے جو کہ اس وقت موجود نہیں ہے یہ صرف آپ کو انجن لگ نظر آ رہا ہے اسی وجہ سے یہ سامنے جو ہے ہاؤز پائپس اور وائرنگ کے اندر سے جو ہے آپ کو زمین نظر آ رہی ہے تو گیر جو ہے وہ اتر چکا ہے اور اس میں سے کلچ پلیٹ اور پریشر پلیٹ جو ہے وہ الہتا ہے اچھا گیر جو ہے وہ اوپر لگا ہوتا ہے کلچ پلیٹ اور پریشر پلیٹ جو ہے وہ فلائی ویل کے ساتھ ہوتی ہے اور فلائی ویل جو ہے وہ انجن کے ساتھ جو ہے کرینک شافٹ کے ساتھ فکس ہوتا ہے یہ ہماری سیٹنگ ہو کر آ گئی ہے خراد والے نے سیٹنگ کر دی ہے نئی کلچ پلیٹ کے ساتھ اسے جو ہے روٹریٹ کر دیا ہے یعنی کہ تھرو کر دیا ہے فلائی ویل کو بھی اور پ ہی میں آپ کو یہ کھول رہے ہیں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ نئی کلچ پلیٹ کیسی ہے اور اس کے اندر جو تھوڑی بہت گرد وغیرہ مٹی وٹی جو ابھی دوبارہ ہوگی اسے جو ہے وہ جھال دیا جائے گا اچھی طرح صاف کر لیا جائے گا اور اس کے بعد جو ہے اسے دوبارہ اسی طرح سے بند کر کے اور اسی طرح سے فٹ کر دیا جائے گا یہ ہیں استاد رازق جو کہ رحمان آٹوس فیضاباد میں ہیں اور یہ ان کے شاگرد ہیں تو یہ جو ہے اسے کھولا جا رہا ہے یہ دیکھیں یہ پریشر پلیٹ الگ ہو گئی یہ نئی کلچ پلیٹ ہے چائنا کی ہے تین ہزار روپے اس کی قیمت ہے لیکن بہت اچھی جو ہے یہ کلچ پلیٹ ہے میں نے کافی گاڑیوں میں ڈالی ہے یہ بچہ جو ہے حکمت نام ہے اس کا اور یہ بہت اچھا کام کرتا ہے یہ اب دیکھیں فلائی ویل جو ہے وہ چلا گیا ہے گاڑی کے نیچے اور جو ہے وہ بچہ اس کو ٹائٹ کرے گا کرینک شافٹ کے ساتھ فٹ کرے گا اور اس کے بعد باقی چیزیں فٹ ہو جائیں گی یہ لگ چکی ہے چیزیں جو ہیں کلچ پلیٹ یعنی کلچ سیٹ جو ہے وہ انجن کے ساتھ فکس ہو چکا ہے تو اب یہ اس پیچکس کے ذریعے اس کا جو ہے وہ الائنمنٹ کر رہے ہیں اس کا جو ٹاپ ہے وہ ملا رہے ہیں اگر نہیں ملائیں گے تو پھر ٹاپ جو ہے جو گیر کے اندر جو شافٹ آپ کو نظر آ رہی تھی جس کے اوپر تھس بیرنگ لگا وہ ہوتا ہے وہ شافٹ اس کے اندر نہیں جائے گی اور مشکل ہوگی تو اس لیے پہلے اسے بلکل الائن کیا جاتا ہے بلکل سیدھا کیا جاتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ گیر جب لگایا جاتا ہے تو وہ شافٹ اندر آسانی کے ساتھ داخل ہو جاتی ہے اور فکس ہو جاتی ہے گروپ میں تو یہ بھی ٹائٹ کیا جا رہا ہے بلکہ اسے ڈھیلا کیا جا رہا ہے تھوڑا سا فرق ہے تو اسے ڈھیلا کر کے دوبارہ جو ہے وہ الائن کیا جائے گا تو یہ پراسس ہے یہاں پر اسے ٹائٹ کر دیا جائے گا الائن کر دیا جائے گا اور گیر کو جب لگایا جائے جائے گا وہ شافٹ جو ہے اپنے گروپ میں بیٹھ جائے گی اندر جا کے مکمل طور پر اور جو ہوزنگ ہے گیر کی اس کو جو ہے نٹ بولٹ کے ذریعے انجن کی ہوزنگ کے ساتھ جو ہے وہ فکس کر دیا جائے گا یعنی اسے ملا کر ٹائٹ کر دیا جائے گا نٹ بولٹ کو اور کپوں میں جو ہے وہ پھنسا دیے جائیں گے جو ایکسل ہیں گاڑی کے وہ اور اس طرح سے گاڑی مکمل ہو جائے گی گاڑی مکمل ہو چکی ہے آپ دیکھ رہے گیر لگ چکا ہے جگہ بھر چکی ہے اب آپ کو یہاں خلا نظر نہیں آ رہا ہے اور یہ جو ہے ٹائٹ کیا ہے اس کا جو نٹ ہیں وہ ٹائٹ کیا جا رہے ہیں اس کے جو اور چھوٹے موٹے جو چیزیں جو کھلی ہیں وہ ٹائٹ کی جا رہی ہیں ٹھئیے کو ٹائٹ کیا جا رہا ہے بیٹری لگے گی اس کے بعد بیٹری کی وائریں لگے گی گاڑی سٹارٹ ہو جائے گی اور گاڑی کو چیک کر کے روانہ کر دیا جائے گا اس طرح سے کلچ پلیٹ تبدیلی کا مرحلہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے گاڑی تقریباً مکمل ہو چکی ہے بیٹری لگانی ہے اور اس کی وائریں لگا کر گاڑی کو سٹارٹ کر کے چیک کرنا ہے تو میں توالت کی وجہ سے مکمل پروسس جو ہے بیٹری وغیرہ لگانے کا یہ تو آپ دوست جانتے ہیں کہ کس طرح سے مکمل ہوتا ہے تو نہیں دکھا رہا ہوں تاکہ ویڈیو بہت زیادہ طویل نہ ہو اور آپ لوگ بور نہ ہو میں کوشش کرتا ہوں کہ تفصیلی ویڈیو بناوں اور اس میں آپ کو مکمل تفصیل اور مکمل کام کی آگاہی دوں تاکہ آپ اچھی طرح سمجھ سکیں کچھ لوگ کچھ دوست اعتراض کرتے ہیں کہ میں ریپیٹریشن کرتا ہوں یعنی کہ ایک ہی بات کو بار بار ریپیٹ کرتا ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ جو نئے دوست ہیں وہ اچھی طرح مکمل طور پر بات کو سمجھ سکیں جی تو دوستو آپ نے دیکھا ایک محتصر ویڈیو میں کہ کلچ پلیٹ کی کیا جو ہے وہ تو تبدیلی کا پراسس ہے ایک مختصر ویڈیو ہے میں اسے زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا تھا لینٹی نہیں کرنا چاہتا تھا اس لیے میں نے گیر اتارنے کا اور گیر چڑھانے کا پورا پراسس آپ کو نہیں دکھایا چیدہ چیدہ فوٹیج آپ کو یہاں دکھا دیں گے جس سے آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ اس کے لیے کلچ پلیٹ تبدیل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے نئے دوستوں کے لیے خاص طور پر یہ ایک معلوماتی ویڈیو ہوگی تو اب ہم چلتے ہیں اس کے اخراجات کی طرف تو مارکیٹ ڈیپینڈنٹ ہے اخراجات لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ تین قسم کی کلچ پلیٹیں جب میں نے یہ کلچ پلیٹ خریدی ہے تو تین قسم کی کلچ پلیٹیں مارکیٹ میں اسلام آباد میں موجود تھی اویلیبل تھی ایک جو کلچ پلیٹ ہے اس کی قیمت ستائیس سو روپے تھی وہ چائنہ کی تھی بہت ہلکی اور بہت بیکار ریزلٹ ہے اس کا اس لیے وہ نہیں لگانی چاہیے اس کے بعد جو میں نے پرچیس کی اس کی قیمت تین ہزار روپے ہے یہ بھی چائنہ کی ہے لیکن بہت اچھی کوائلٹی میں ہے بہترین جو ہے یہ کلچ پلیٹ ہے اس کا ریزلٹ بہت اچھا ہے میں نے پہلے بھی ایک دو گاڑیوں میں لگوائی ہے تو اس کا ریزلٹ کافی اچھا ہے اس کے بعد ایسن کی ہے یہ کلچ پلیٹ جو ایسن کی ہے یہ چار ہزار روپے کی کلچ پلیٹ ہے آپ یہ بھی لگوا سکتے ہیں یہ تو بہت ہی اچھی اور بہت ہی بہترین ہے یہ جاپانی کہی جاتی ہے جاپانی کلچ پلیٹ ہے اور یہ جو میں نے لگوائی ہے تین ہزار روپے کی یہ چائنہ کی کلچ پلیٹ ہے لیکن اس کا ریزلٹ بھی بہت اچھا ہے اب تین ہزار روپے کی کلچ پلیٹ اور تین ہزار کلچ پلیٹ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن آپ کم سے کم یہ والی کلچ پلیٹ تین ہزار والی لگوائیں یہ ستائی سو اٹھائی سو پچیس سو روپے کی بھی کلچ پلیٹ آ رہی ہے وہ نہ لگوائیں اور خاص طور پر ان دوستوں کے لیے جو کلچ پلیٹ پہلی دفعہ چینج کروارے ہیں وہ مستری کی باتوں میں آ کر قابلی کلچ پلیٹ نہ لگوائیں تو اچھا ہے قابلی کلچ پلیٹ لگانے سے یہ نقصان یہ ہے کہ چھ سات مہینے آٹھ مہینے کے پاس آپ کی دوبارہ کلچ پلیٹ خراب ہو جائے گی پھر آپ اس پر خرچ کریں گے اور ایک پریشانی کے مرحلے سے گزریں گے لہٰذا آپ نئی کلچ پلیٹ لگائیں اگر آپ کے پاس گنجائش ہے تو احسن کی کلچ پلیٹ لگا دیں ایک ہزار روپے کا فرق ہے وہ چار ہزار روپے کی آئی گی اور یہ تین ہزار روپے کی ہے لیکن آپ کوشش کر کے اچھی یا درجہ دویں تھرڈ کلاس یا فورت کلاس کلچ پلیٹ سے پرہیز کریں وہ لگائیں تو آپ کے پر ڈیپینڈ ہے کہ آپ تین ہزار والی کلچ پلیٹ لگاتے ہیں چار ہزار والی اب ہم آتے ہیں لیبر کی طرف تو لیبر چارجز مختلف شہروں میں مختلف مارکیٹس میں مختلف ہیں پچیس سو تین ہزار پینتیس سو تین ہزار سے پینتیس سو چارجز جو ہیں وہ کلچ پلیٹ چینج کرنے کے عام ہے کیونکہ بہت محنت کرنی پڑتی ہے گیر پورا نیچے اترتا ہے اور پھر جو ہے وہ ہوتی ہے اس کے بعد بارہ سو روپے خراد والا لے لیتا ہے میں اپنی مارکیٹ کی بات کر رہا ہوں اسلامباد کی بارہ سو روپے خراد والے نے لیے ہیں پینتیس سو روپے لیبر چارجز ہیں تین ہزار کی کلچ پلیٹ آئی ہے اور بارہ سو روپے خراد والے نے لیے ہیں فرائی ویل اور اس سے سیٹ کرنے کے کیونکہ اگر اسے سیٹ نہ کیا جائے تو بعد میں گاڑی جو ہے وہ دردراتی ہے اور گاڑی جو ہے وہ ہلکے ہلکے سے جھٹکے لیتی ہے جب آپ کلچ چھوڑیں گے تو ایک عجیب قسم کا سماں لگ جاتا ہے جو کہ اچھا نہیں لگتا ہے لہٰذا آپ اسے خراد والے سے اس کی سیٹنگ ضرور کروائیں اور ایسے خراد والے سے جو اچھی طرح اس کا کام کر سکتا ہو میکینکس جہاں پر آپ کھلوائیں گے اسے پتہ ہوتا ہے کہ کون سا خراد والا جو ہے وہ سیٹنگ اچھی کرتا ہے تو امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کر دیجئے لنک کو شیئر کر دیجئے اور نئے دیکھنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اگلی ویڈیو کے نوٹیفکیشن بروقت ان تک پہنچ سکیں اجازت چاہوں گا اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ پاکستان زندہ بات